السلام علیکم عزیز دوستو یوٹیوب نے میرا چینل ڈی مونوٹائز کر دیا اور وجہ بہت معمولی سی بڑی چھوٹی سی وجہ ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا وجہ بنی کیسے میرا چینل ڈی مونوٹائز ہو گیا اور میں نے پھر کیا کیا دیکھیں ڈی مونوٹائز ہونے کے بعد میں پریشان ہو گیا پہلے وجہ بتاتا ہوں ہوا کیا مجھے ریپیٹیڈ کنٹینٹ آیا اور بلکل معمولی سی تھوڑی سی بات پر میں کیا کرتا تھا میں نے ایپ سے ویڈیوز نہیں بلکہ تصویر لیتا اور اس کے بعد میں میوزک لگاتا اور اس کے بعد میوزک لگانے کے بعد میں ویڈیو بنا کے ساری کریشن میری اپنی تھی لیکن اپلوڈ کر دیتا میں وہی سے ریکارڈ نہیں کرتا تھا جب میں وہی سے ریکارڈ نہیں کرتا تھا تو یوٹیوب نے مجھے جو ہے نا ریپیٹیڈ کنٹینٹ لگا دیا اور میرا چینل اچھا بھلا ویوز آ رہے تھے لاکھوں میں اور ڈی مونوٹائز ہو گیا اور میں پریشان ہوں میں نے ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دیا ہے میں نے آج تک کسی یوٹیوبر سے یہ سنا ہی نہیں کہ ریپیٹیڈ کنٹینٹ بھی آ جاتا ہے بڑی ٹیک کی میں ویڈیوز سنتا تھا لیکن مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ یہ بھی ہو جاتا ہے پھر میں نے یہ ویلوگ کی ویڈیو بنائی میں باہر نکلا میں نے پریشان تھا تو میں نے پریشانی کو کم کرنے کے لئے دیکھیں یہاں میں ایک جگہ پہنچا بارش کا پانی تھا یہ یہاں پہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا ملک ہے یہ بارش کا چھوٹے سے اس میں ایک کھڑے میں پانی جمع ہوا ہوا ہے تو میں یہاں سے وہ جو نہ مٹی کو توڑ رہا ہوں گھرا رہا ہوں میں پریشانی کی وجہ سے جو نہ بس اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لئے مٹی کو کھوتا ہوں سونا ہے کہ جب کوئی مٹی سے کھیلتا ہے تو پریشانی کم ہو جاتی ہے دیکھیں یہاں پانی کو پھر میں مٹی کو پانی میں ڈالتا ہوں اور یہاں سے ایک چھوٹا سا جانور مجھے ملتا ہے وہ جانور جو ہے یہ دیکھیں یہ بلک بلکل دنیا کا سب سے سوست رفتار جانور معلوم ہوتا ہے جھنگا جو ہے اس سے بھی سوست ہے دیکھیں بڑا مشکل